موسیقی ساہر کے کولس ٹائم سے ہی پسند کرتے تھے جسے ساہر نے وومن ایشوز پر کیا کیا بولا ان کے فلمی گانوں میں کہنے کو فلمی گانوں کو ہم پویٹری کے انداز سے نہیں دیکھتے ہیں پر ساہر ایک ایسے شخص ہیں جنس کی گیتوں میں پویٹری کھل کے آتی ہے ساہر کی ہم اگر پان لو فلمیں گیتیں پریم والے گیتیں ابھی ابھی تو آئی ہو ہم دونوں فلم ہیں اس میں کہتے ہیں کہ ابھی ابھی تو آئی ہو بہار بن کے چھائی ہو ہوا جرہ مہک تو لے نظر جرہ بہت تو لے اس شام دھل تو لے جرہ یا دل بہت تو لے جرہ میں تھوڑی دیر پی تو لوں نشے کے گھونٹ میں تھوڑی دیر جی تو لوں نشے کے گھونٹ پی تو لوں ابھی تو کچھ کہا نہیں ابھی تو کچھ سنا نہیں ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل بھی بھارا ساہر 1965 وقت فلم میں نے دیکھا ہے کہ فولوں سے لدی شاکھوں میں تم لچکتی ہوئی یوں میرے قریب آئی ہو جیسے مدد سے یوں ہی ساتھ رہا ہو اپنا جیسے اب کی نہیں صدیوں کی شناس آئی ہو جان پچھا رہے ہیں کہ جیسے مدد سے یوں ہی ساتھ رہا ہو اپنا جیسے اب کی نہیں صدیوں کی شناس آئی ہو ساہر کی اور بھی کئی پریم گیتے پاؤں چھولیں ان دو فولوں کو اب بندے نے فول بچھا رکے ہیں رڑکی کہہ رہی ہے فول پہ پیر کے سر کو رک رک کے آ رہی ہے وہ کہا ہے بندے کے دل پہ نکلی جا رہی ہے یا کبھی کبھی میرے دل میں ایک خیال آتا ہے یا اپنا میں بہت کی جمعی پہ بلائے گیا ہے تو اپ سے پہلے ستاروں میں بس رہی تھی کہیں تجھے جمعی پہ بلائے گیا ہے میرے لئے اب ساہر کی پریم گیتوں کے دوسری شکل بھی ہے ساہر اپنے نظموں کہتے ہیں تم میں حمد ہے تو دنیا سے بھگاوت کر دو تم میں حمد ہے تو دنیا سے بھگاوت کر دو ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کا ساہر کی جو چنوٹی تھی ان کی پریمی کا کلی تھی جو کسوئی نام کی نظم کا آخری شیر بنی یہ چنوٹی ان کے پہلے سنکلان میں چھپی تھی جب ان کی عمر 21 سال کی تھی اب دوسری نظم 1976 کبھی کبھی فلم ساہر کی عمر 54-55 سال رسم کیا ریواز کیا رسم کیا ریواز کیا دھرم کیا سماز کیا دشمنوں کا خوف کیوں دوستوں کی لاج کیا یہ وہ شوق ہے جس سے کوئی بھی بچا نہیں پیار کر لیا تو کیا پیار ہے خطا نہیں میں بھی ہوش مند ہوں تو بھی ہوش مند ہے میں بھی ہوش مند ہوں تو بھی ہوش مند ہے اس طرح جیئیں گے جس طرح پسند ہے ان کی بات کیوں سنیں جن سے واسطہ نہیں پیار کر لیا تو کیا پیار ہے خطا نہیں ساہر کی جم فلمی گیت ہو یا شاعری ہو ان کی پریم گیت ان دون ایکسٹریمز کے بیچ میں جھولتے ہیں ایک اور وہ بہت بورڈ تیور لیے ہوئے ہوتے ہیں دوسریاں وہ بڑے نرم و نازک خیالات والے گیت سنا رہے ہوتے ہیں ایسے میں سوال اٹھنا لازمی ہے کہ کیا ساہر کی رینج ایک شاعر کی کبھی کے کلپناوں کی پیدائش ہے یا اس میں ان کی اثر زندگی کوئی دکھل بھی ہے اور ساہر کو سمیہ کے ساتھ یہ معلوم چلتا چلا گیا کہ عشق جو دو انسانوں کا نتانت نزی معاملہ ہے میں ریپیٹ کروں عشق جو دو انسانوں کا نتانت نزی معاملہ ہے اس میں سماج کا دکھل ایک دکھل اندازی ہے ساہر کا اپنی پریمیکاؤں کا جانا ان کا سوچھا سے لیا فیستہ نہیں لگا ان کا انکار انہیں ان کی بیبسی لگا ان پریمیکاؤں سے ساہر نے جانا کہ گلت روازوں کوریتیوں اور دھارمیک مد بھیدوں کا اثر ایک انسان میں کتنا گہرے جاتا ہے کس قدر لاچار بنا کر ان کی ہمت توڑ دیتا ہے اچھا ساہر کو اپنی باتوں کو فلمی گیتوں میں ڈھالنے کی یا فلمی مادھیم سے کہنے کی عادت تھی ان کا جو پہلا سکلن تھا تلکیاں 1943 میں آیا تھا اور دوسرا جو 243 میں اور جو دوسرا آیا تھا وہ 73 میں اچھا ایک آدمی کا انٹرلیکشن کمپرشن ہوتا ہے جو آپ سب کا ہے ہم سب کا ہے انٹرلیکشن کمپرشن آپ کو بیٹھنے نہیں دیتا ہے تو ساہر نے 43 اور 73 بیچ میں کر کیا رہے تھے وہ فلمی گیتوں میں کہیں کہیں بات ڈھونڈ کر کے اپنی بات کہتے جا رہے تھے دھونڈ کا فول ایک فلم ہے جس میں تو ہندو بنے گانا مسلمان بنے گا اس میں کالیج میں ہیرو ہیرو ہین جو ہیں وہ اپنا گانا گا رہے ہیں دونوں چوہل باجی کر رہے ہیں اب ہیرو ہیرو بنا ہوا ہے کت وفا کر رہا ہوں وفا چاہتا ہوں ہیرو ہیرو ہین مگر اس کو روکتی ہے ہیرو ہین کہتی ہے وہ اس کو روک رہی ہے اسے کہتی ہے کہ نا سمجھ ہے کیونکہ یہ حسینوں سے اہد اے وفا چاہتا ہے پریم پرتگیا اور حسینوں کے لیے اس پریم پرتگیا کو کمٹ کرنا بہت مشکل ہے وہ اس کو ریزن بتاتی ہے یہ گیت کا حصہ ہے محبت کی دشمن ہے ساری خدائی محبت کی تقدیر میں ہے جدائی محبت کی دشمن ہے ساری خدائی محبت کی تقدیر میں ہے جدائی جو سنتے نہیں ہیں دلوں کی دعائی انہی سے مجھے مانگنا چاہتے ہو بڑے ناسمجھو یہ کیا چاہتے ہو ساہر نے کوئی چوہرباجی کی بات نہیں کی وہ لڑکی کی وطہ کو پریمیگا کی وطہ کو اس چوہرباجی بھرے گیت میں بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں زندگی ہے ریوازوں کے بس میں یہاں زندگی ہے ریوازوں کو بس میں ریوازوں کو تم توڑنا چاہتے ہو بڑے ناسمجھو یہ کیا چاہتے ہو ساہر کی جب بوڑ گیتوں پہ جب گوھر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ساہر کے لئے عشق ایک ہتھیار ہے ایک ہتھوڑا ہے جس کے تھوڑا وہ سماج پہ قریتیوں پہ جو پریم کرنے سے روکتی ہیں ان پہ حملہ کرتے ہیں یہ ساہر کا زمانہ 1941-42 کا زمانہ تھا اس پہ عشق پہ کئی پابندی آتی دھرم کی تھی جاتی کی تھی مذہب کی تھی سماج کے اونچ نیچ کی تھی عشق آزاد نہیں تھا عشق آزاد نہیں ہے آج بھی ایک ہتھیار کی طرح سماج کے بندی شوہ پہ چوٹ کرتا ہے اور قربانیاں پہ قربانیاں دیتے چل رہا ہے آج کی جو گیتکار ہیں ان کے لئے ایک گیت سن رہا تھا کہ عشق کمینہ عشق کمینہ ساہر کے لئے عشق کمینہ نہیں ہے ساہر کے لئے عشق خدا کی راہ پہ چلنے جیسا ہے برسات کی رات کی قوالی میں وہ کہتے ہیں عشق آزاد ہے یہ عشق عشق ہے عشق عشق کر کے قوالی ہے پتہ نہیں بچوں نے سنی ہوگی آپ لوگوں نے برسات کی رات اس میں وہ کہتے ہیں کہ عشق کمینہ قوالی بولتے ہیں اس کو عشق آزاد ہے ہندو نہ مسلمان ہے عشق آپ ہی دھرم اور آپ ہی ایمان عشق اللہ اور رسول کا فرمان عشق ہے یعنی حدیث عشق ہے قرآن عشق ہے گوتم کا اور مسیح کا عرمان عشق ہے یہ کائنات عشق ہے کائنات بھی تمام دنیا یہ کائنات عشق ہے اور جان عشق ہے خاک کو بت اور بت کو دیوتا کرتا ہے عشق خاک کو مٹی خاک کو بت اور بت کو دیوتا کرتا ہے عشق انتہا یہ ہے کہ بندے کو خدا کرتا ہے عشق موسیقی